ہلو دوستو کیسا ہوگا آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوگا آج کار ہمارا ویڈیو کچھ الگ ٹوپک پر ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کی ایک بہتی کومنٹ سمجھ رہا ہے انویٹر کے بارے میں زیادہ لوگ یہ شکایت ہوتی کیونکہ بیٹی کا بیک اپ اچھا نہیں آ رہا ہے اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کی بیٹی ہم نے نئی لگائی ہوتی ہے یعنی کی بیٹی کو زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود بیٹی کا بیک اپ کافی کم ہو جاتا ہے تو یہ شکایت کے ساتھ لوگ یہ رہتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیا قارن ہے جس کے وجہ سے نئی بیٹی کا بیک اپ بھی کافی کم ہو جاتا ہے اور پھر لائٹ زیادہ آنے پر یعنی کی جب الیکٹرسٹی بہت زیادہ آتی ہے دس گھنٹے پندہ گھنٹے بیس گھنٹے اس کے باوجود بھی ان بیٹی کا بیک اپ اچھا نہیں ہو پاتا ہے تو ہم بتائیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو دیکھتے ہی ہماری پورا ویڈیو عام طرح پر جب بیٹی کا بیک اپ کم ہوتا ہے تو ہمارا سیدھا تھیان جیسی بات پر جاتا ہے کہ بیٹی ہماری خراب ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پورا سچ نہیں ہے بیٹی خراب نہیں ہوتی ہے ہوں کی دراصل بیٹی کی گہٹری ڈاؤن ہو جانتی ہیں بیٹی گہٹری ڈاؤن ہونا اور بیٹی خراب ہونا دو الیڈmaya시간 ہوگ اپرانی بیٹی کی ہو سکتی ہے اور باقی جو بیٹی خراب ہونا ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے بیٹی خراب ہونا مانتے ہیں کی بیٹی کنکشن لوس ہوں ہوتا ہے یا پھر بیٹی کی جو پلیٹس وگz ہوتے اس میں کوئی دکھت آیا ہے یا پھر بیٹری کے اسیڈ بغیرے میں کوئی پرولوم آجاتی ہے تو وہ بیٹری خراب ہونا مانا جاتا ہے یا پھر بیٹری کے سیپیٹر بغیرے ہوتے ہیں وہ شورٹ ہو جاتے ہیں لیکن گیپٹی ڈاؤن ہونے بیٹری کو خراب ہونا نہیں مانا جاتا ہے گیپٹی ڈاؤن ہونے میں ہمیں بیٹری کی بیکپ کی شکایت ملتی جانے کی لائٹ ڈانے پر انبرٹر بہت اچھا بیکپ نہیں دیتا بہت کم ٹائم میں ہی لو بیٹری دکھا دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایسا ہونے کا ایک جو موکھے قارن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کئے بعد جب الیکٹرسٹی لیم بے ٹائم کے لئے کٹ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں لوڈ زیادہ چلتا ہے یا پھر لیم بے ٹائم تک ہمیں انبرٹر کے اسیڈ بہتا ہے اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے بیٹری بیلکل آخری دن تک چل جاتی ہے یعنی کی بیٹری کے وولٹس کافی ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور جب بیٹری بیلکل لو ہو جاتی ہے انبرٹر ہمارا لو بیٹری شو کر دیتا ہے زیادہ یہ بیرینڈڈ انبرٹر کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں ہے بیرینڈڈ انبرٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب انبرٹر ایک بار لو بیٹری انڈیگٹر شو کر دے اور آؤٹپٹ بیلکل آف کر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دب تک کی الیکٹریٹی واپس نہ آ جائے ہم اسے آؤن نہ کریں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ انبرٹر کو دوبارہ آؤن کر کے دیکھتے ہیں تھوڑی در کے بعد کہ ہو سکتا ہے انبرٹر میں تھوڑا دم ہو یعنی بیٹری میں تھوڑا دم ہو اور انبرٹر ہمارا تھوڑی در چل جائے تو انبرٹر ہمارا 10-15 منیٹ 20 منیٹ یا پچیز منیٹ چل جاتا ہے لیکن اس کنڈیشن میں بیٹری کا جو گیٹری لیول ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی کی بیٹری کا ایک منیٹی لیول مینٹین نکھنا چاہیے وہ لیول اس سے نیچے ہو جاتا ہے اگر ہم بار بار انبرٹر کو آن کریں گے انبرٹر چلتا رہے گا لیکن بیٹری گیٹری لیول ڈاؤن ہو جائے گا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹری چارج نہیں ہو پاتی ہے یعنی گیٹری اس کی نہیں اٹھ پاتی ہے اس کے لیے ہمیں لوکل میٹ انبرٹر یا پھر کوئی چارجر بیٹری بھی لگانا پڑتا ہے تو اس کی گرپٹی اٹھتی ہے اور لائٹ آنے پر سب انبرٹر چارجنگ سٹارٹ کرتا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ میٹ کے بعد یا دس میٹ کے بعد انبرٹر چارجنگ کرنا بند کر دیتا ہے بینڈڈ انبرٹر کی بات کر رہا ہمیں لوکل انبرٹر کی نہیں دھیان دی جیگا اس بات پر تو انبرٹر ہمارا پانچ میٹ یا دس میٹ کے بعد چارجنگ کرنا بند کر دیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو کافی لائٹ آ رہی ہے دس گھنٹے لائٹ آگئی ہمارے آپ پر یا پندہ گھنٹے لائٹ آگئی یا پھر بیس گھنٹے لائٹ آگئی لیکن ایسا نہیں ہوتا انبرٹر پانچ یا دس میٹ ہی چارجنگ کرتا ہے باقی چارجنگ کٹ پر پڑھا رہتا ہے ایسا اس لیہ ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بیٹی کی وولٹس تو پورے ہو جاتے ہیں یعنی بیٹی کے اندر یہ وولٹس ہوتے ہیں وہ تو پورے ہو جاتے ہیں اور انبرٹر اسے سنس کر کے چارجنگ کٹ پر آ جاتا ہے بٹ بیٹی گھنٹی کا لیبل نہیں ہوت پاتا ہے اور اس سے ہماری بیٹی گھنٹے لائٹ آگئی کافی کام ہو جاتا ہے ہم بیٹی والوں پاس جاتے ہیں ان سے بولتے ہیں تو وہ لوگ اسے چیک کر کر بولتے ہیں کہ اس کی گھنٹی ڈاؤن ہو گئی ہے اس پر کوئی چارجر بغیرے لگایا جاتا ہے جب ہم جس پر کوئی چارجر لگاتے ہیں یا پھر کوئی لوکل میٹ انبرٹر لگاتے ہیں اس سے ہماری بیٹی گھنٹی لیبل صحیح ہوتا پھر بیکپ اچھا ملتا ہے اگر آگے سے آپ کے ساتھ بھی یہ پرولم ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ لائٹ آنے کے بعد اگر انبرٹر ایک بار لوگ بیٹی کا آپشن شو کر دے تو ہمیں چاہیے ہم انبرٹر کا سوچ آف کر دیں اور جب تک کی الیکٹرسٹی واپس نہ آئے تب تک ہمیں بیٹری کو یوزمن لینا ہے یعنی کہ انبرٹر ہمیں سٹارٹ نہیں کرنا ہے اگر ہم انبرٹر سٹارٹ کہتے ہیں تو انبرٹر ہوا چلتا جائے گا لیکن گیٹی لیبل ڈاون ہو جائے گا اور ہمیں بیٹری بیکپ کی شکایت آئے گی اس سے ہمیں پریشانی ہوگی اور بیٹری لائیف پر بھی اس سے بہت زیادہ فائق پڑتا ہے تو آپ آگے سے چھوٹی اس بات پر دھیان دیجئے گا اور پھر آپ اگر اس نیم کو فالو کریں گا تو آپ کے بیٹری بہت لنبا بیکپ دے گی اور بیٹری آپ کے لنبے ٹائم تک چلے گی دوستو امید کرتا ہوں میں دعا دے گی جانکہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر جانکہ یہ آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو یا پھر ویڈیو ہمارے کچھ بھی اچھا لگا پلیز اسے لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ ہم اپنے چینل پر نئے نی جان گئے یا الیکٹرونکی وائے میں دیتے رہتے ہیں اور پھر ویڈیو آپ کو شیئر کرنے لائک کریں تو اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس کا بینفیل اٹھا سکے Thank you